سٹارٹ کرتے ہیں کوپر کو پہلی بات کوپر ہمارے پاس ایک مایکرو ایلیمنٹ ہے مایکرو ایلیمنٹ کا مطلب کی اس کی ڈیلی ریکوائیمنٹ ہنڈر میری گیز پر ڈے سے کم ہے ٹھیک ہے جی فرڈریکٹی سٹارٹ کرتے ہیں فنکشنز کو پہلی بات کوپر is the constituent of enzymatic proteins as well as non enzymatic proteins کچھ enzymes کا constituent ہے جیسے مثال کے طور پر سائٹوکروم وکسیدیس کٹالیس ٹیراسینویس ان enzymes کا یہ constituent ہوتا ہے اور کچھ non enzymatic proteins ہیں جن کی example میں آتا ہے hemocuprin, hepatocuprin اور cerebrocuprin نام سے ظاہر ہے hemocuprin blood کے اندر ہوگا hepatocuprin liver کے اندر ہوگا اور اس طرح cerebrocuprin جو ہے وہ brain کے اندر ہوتا ہے تو یہ بس دیکھ لی جائے گا MSQ کے حوالے سے کہ یہ تین چیزیں ہیں hemocuprin, hepatocuprin اور cerebrocuprin اور یہ تین جگہیں موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تو ہمیں دیکھ لیے کہ copper جو کہا ہے the constituent of proteins پھر نمبر دو پھر copper بہت چیزوں کو بنا رہا ہوتا ہے copper biosynthesis اور hemo global میں role play کرتا ہے اسی طرح سے copper biosynthesis اور melarin میں role play کرتا ہے پھر copper development of bones میں بھی role play کرتا ہے ٹھیک ہے کہ یہ تین الگ الگ پوائنٹ لکھے ہو ساتے ہیں میں ان کو ملا کے اندسکس کر رہا ہوتا ہے کہ سمجھنے میں ہمارے لیے یاد کرنے کے لیے آسانی ہو پھر دو اور فنشن دیکھئے گا ایک تو یہ ہے کہ copper ہمارے پاس ایک protein بنا رہا ہوتا ہے جس کا نام ہے سیرلو پلازمن یہ ذرا امپورٹنٹ ہے میں اس کو گھرین کلر سے لکھ رہا ہوں سیرلو پلازمن یہ سیرلو پلازمن یہ فیروکسیڈیز کے طور پر role play کرتا ہے فیروکسیڈیز کا مطلب ہے کہ یہ ایف ای ٹو پلس کو ایف ای ٹھری پلس میں convert کرتا ہے یہ اوکسیڈائز کرتا ہے آئرن کو ہمارے بلڈ کے اندر ٹھیک ہو گیا اور پھر چوتھا فنشن اس کا یہ ہے کہ یہ کولیز اور الاسٹن مغیرہ کے اندر cross linkage is produce کرواتا ہے کس طرح سے produce کرواتا ہے لائسین کو الائسین میں convert کرتا ہے اور اس کی conversion کی ویسے ان کولیز اور الاسٹن مغیرہ کے cross linkage مغیرہ بن رہے ہوتے ہیں تو یہ ہم نے دیکھے کچھ ہمارے پاس فنشنز تھے copper کے پھر آگے ہم انٹیک کرتے ہیں کچھ چیزوں کو discuss کر رہے تھے پھر دیکھتے ہیں daily requirement کی copper کی daily requirement ہے ٹو ٹھری میلی گرام پر ڈے یہ adults کے لئے requirement ہے اور چونکہ یہ سطح میں highlight ہوئی ہوئی ہے تو یہ آپ کا ذہن میں ہونی چاہیے ٹھیک ہے copper کے requirement کتنی ہے ٹو ٹو ٹری میلی گرام پر ڈے اور اس کے علاوہ اس کی absorption دیکھی جائے تو اس کی absorption بھی ڈیوڈینم کے اندر ہو رہی ہوتی ہے اور اس کی absorption کے لئے بھی ایک transport protein metallo thionine کے ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ metallo thionine ہم نے پڑھا ہوئے copper کے لئے بھی چاہیے اور zinc کے اندر بھی ہمیں ڈسکس کھتے ہیں metallo thionine کو اس کی absorption میں بھی metallo thionine کی ضرورت ہوتی ہے اچھا جی requirement ہوگو یہ absorption ہوگی serum level دیکھا جائے تو یہ 100 سے 200 میلی گرام پر ڈیسیڈیٹ ہو جائے وہ اس کا serum level ہے ٹھیک ہے یہ خاص کوئی important چیز نہیں ہے پھر ہم ڈیجیز کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ڈیجیز کے اندر ڈیفیجنسیز کو دیکھیں گے ٹھیک ہے ڈیفیجنسیز میں سنٹمز جب وہ ادھر سے ہمیں نا فنکشن سے ظاہر ہے جس طرح ہم نے کہا تاہا ہے جب وہ ہیموگلوپن سیٹس میں رول پلے کر رہا ہے تو کوپر کے دیکھنے میں انیمی ہو جاتا ہے کوپر میلالین کے سنٹس میں رول پلے کر رہا تھا تو کوپر دیکھنے دی پیگمنٹیشن آف ہیر ہو جائے گی دی پیگمنٹیشن آف سکین ہو جائے گی اسی طرح کوپر ڈیوائیمنٹ آف بونز میں رول پلے کر رہا تھا تو دی پیگمنٹیشن آف بونز ہو جائے گی تو یہ ہم نے دیکھا کہ کوپر کے مختلف چیز ہو گئی اور پھر اس ڈیزیز کا ہم نے یہاں پہ ذکر کرنا ہے اس کا نام ہے مینکیز ڈیزیز میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں مینکیز ڈیزیز ٹھیک ہے اس ڈیو ٹو در ڈیکریز ایبزورپشن آف کوپر ٹھیک ہے یہ ایبزورپشن کام ہو رہی ہے یا کوپر میٹیلو تھانین کے اندر یہ ٹریک ہو جاتا ہے آگے باڈی میں نہیں آ پا رہا تو پلازما کے اندر اور یورن کے اندر کوپر کام ہو جائے گا اور اس میں بھی ڈی پیگمنٹیشن آف ہیئر وغیرہ ہوگی انیمیں وغیرہ ہوگا سمٹمک اس کے سویلر ہوگی ٹھیک ہے تو یہ تو ہم نے اس کا ذریعی ڈیفیشنسی کو پھر ایک اور ڈیزیز آتی ہے جس کا نام ہے ویلسن ڈیزیز اس کو ڈیفیشنسی ڈیزیز تو نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک طرح سے کہہ رہا ہے ڈیسٹیبیوشن خراب ہوگئی ہے ویلسن ڈیزیز اس کا کاؤس بسیکلی کیا ہے ہم نے دیکھا تھا کہ کوپر بلیڈ کے اندر زیادہ سیرولو پلازمن کے فارم میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یا تو سیرولو پلازمن بن نہیں رہا یا سیرولو پلازمن صحیح سے کوپر کو بائنڈ نہیں کر رہا تو کوپر پلازما کے اندر ایسی بس کھلی فارم ہو جاتی ہے جب کوپر پلازما میں کھولی فارم ہوتی ہے تو کاؤپر بلد سے نکل پلازما سے نکل کے مختلف طور پلازمن میں جانا شروع ہو جاتا ہے لگر میں جانا شروع ہو جاتا ہے لینٹی ور نیوکلوس آف برین میں جانا شروع ہو جاتا کے اخж آپ نے تھا اور این جگل پر زیادہ سی باتیں جائے گا تو کوپر پرو بلیڈ کوز کرے گا کڈنی کی اندر یہ ڈیپوست راضی ہوتا ہے تو کنی ڈیمیج کاؤز کرے گا تو یہ مختلف جگہ پہ کاؤپر جانا چیز ہو جاتا ہے کاؤز ہم نے اس کا پہلی ڈسکس کر لیا اس کے راوہ جاتا ہوں کہتے ہیں کچھ بائنڈنگ ایٹی پیس پروٹینز کی کمی کی ویسے بھی یہ کاؤز ہوتا ہے اور ٹریٹمنٹ اس کا سمپل سا ہے ہم ایک پینیسیلمائن کو ایڈمنیسٹر کرتے ہیں پینیسیلمائن سلور پلازمن کی طرح کاؤپر کو بائنڈ کر لیتا ہے کلیٹ کر لیتا ہے ٹھیک ہم نے ویلسل دیزی کو ڈسکس کر لیا اس کی ڈیفیجنسی میں ہم نے ایک مینکی ڈیزیز ڈسکس کی ہے اور ایک ہم نے ویلسل ڈیزیز اس کو ڈیفیجنسی ڈیزیز نہیں کہہ سکتے نارو ٹاکسیسٹی کہیں گے یہ صرف ایک ڈسٹیپیوشن کی خرابی ہے جس کے اندر یہ ہمارے پاس کاؤز ہو رہی ہے ویڈیو اچھے لوگ شہدہ لوگ کیجئے گا چنل کو سبکراب کیجئے گا اللہ حافظ